نگر میں پولیس اور ایرانی گینگ کے بدماشوں کے بیچ مڈھ بیڑ ہو گئی اور اس کے بعد پولیس نے تین بدماشوں کو گرفتار کر لیا مڈھ بیڑ میں دو بدماشوں کے پیر میں گولی لگی گھل بدماشوں کو علاج کے لیے اسفتار میں بھٹی کروا دیا گیا ہے تھانہ تمکوہی راج علاقے کی یہ پوری گھٹنا ہے جہاں مڈھ بیڑ ہوئی بدماشوں کے پاس سے تین لاکھ بیس ازار روپے نگر تین دمچہ زندہ کارتوس برامت ہو گیا ہے گرفتار بدماش سلطان پر پچاس ازار سمیر پر پچیس ازار اور نمازی پر پچیس ازار کا نام گوشی تھا بدماشوں پر لکھنوں کا میشریٹ سہید پردیش کے کئی ظلوں میں گمبھیر مقدمے درچ ہیں سلطان اور سمیر فاروق آباز زلے کا اور نمازی بیہار کا رہنے والا ہے وہ ای ٹی ایس نے علیگڑ کے الگل علاقوں سے دو آتنگوادیوں کو ریس کر لیا ہے عبداللہ ارسلان اور مازبین تاریک ای ٹی ایس کے ہاتھ سے چڑے ہیں عبداللہ ارسلان نے علیگڑ مسلم رشویدھالے سے پیٹرو کیمیکل میں بیٹرک کیا ہے اسے اوپر آئی ایس آئیس سے جڑے ہونے کا آروپ ہے ان کے قبضی سے پین برائی برامت ہو گیا ہے ہینڈلرز کے نردیشوں پار یوپی میں بڑی گھٹنا کو انجاب دینے کے انشاطیروں کی تیاری تھی ای ٹی ایس نے آتنگوادیوں کو کوٹ میں پیش کیا اب جلدی آتنگوادیوں کا سٹڈی ریمانڈ ملیا جائے گا ای ٹی ایس کے مطابق عبداللہ ارسلان کے کمرے سے کئی ایسے دستاویز برامت ہوئے ہیں جس سے اس کا آتنگ کی کنیکشن سامنے آ رہا ہے ایس نے یہاں پر دیر رات عبداللہ ارسلان کو گرفتار کیا میں ان کے گھر پر موجود ہوں میں آپ کو گھر کو تصویریں دکھانا چاہوں گا یہاں پر یوپی ای ٹی ایس پہنچی اور انہوں نے عبداللہ ارسلان کو گرفتار کر لیا خلیفہ فراز قائم کرنے کا ان پر آروپ ہے اور جہادی سینہ بنانے کا بھی آروپ لگا ہے ای ٹی ایس فیلال ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور ای ٹی ایس ان کو کوٹ میں پیش کرے گی اور یہاں سے ان کی ریمانڈ لے گی بتایا جا رہا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی میں دو ہزار اکس میں انہوں نے پیٹرو کیمیکل سے یہاں سے کوٹس کیا تھا بچوں کو پڑھانے کے کافی شوقین تھے لیکن وہ ایک جہادی سوچ سکتے تھے یو پی ای ٹی ایس یہاں پر پہنچے اور انہوں نے کافی زیادہ ان سے لیکٹرونک اپکرن پین ڈرائیو اور کافی انرسامان یہاں پر برامت کیا ہے آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والی سمیہ میں کتنے نام اور سامنے آپ آتے ہیں علیگر سے نیوزیٹین رنجی سنگ گازیباد میں ڈیلیویری کمپنی کی کرمچاری کا بیک چوری ہو گیا بیک میں تقریباً بیالیس ہزار روپے کا سمان تھا چوری کے باردہ سی سی ریوی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی پی ڈیلیویری بوائی نے اس کو لے کر تھانے میں ایف آئی آر درج کروائی ہے سی سی ریوی فٹیج کے دھار پر پولس جانچ میں جھٹ گئی ہے تھانہ اندرپورم شدر کی پوری گھٹنا یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر چوری کی گھٹنا ہوئی ہے ڈیلیویری بوائی کے ساتھ پولس پورے ماملے کی جانچ پرتال کر رہی ہے بیالیس ہزار روپے کا سوان تھا قریباً بیگ میں اور جو کی چوری ہو گیا ہے اور یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سپریک کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین اتردیش اترہ کھنڈ